موسیقی آج کل آپ یوٹیوب پر اسلام کے انت کے بارے میں کافی زیادہ ہی سن رہے ہوں گے چینڈ چل رہا ہے کہ اسلام کا انت ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے انت کے بارے میں ہمیں جانکاری ہمارے بھوش پران میں ملتی ہے صرف اسلام کے ہی بارے میں نہیں بلکہ عشائیوں کے دھرم کے بارے میں بھی اور دور بھوش پران میں مغلوں تک کا ورنن دیا گیا ہے تو آخر ان سب کے پیچھے سچ کیا ہے کیا واقعی میں یہ واتیں سچ ہیں اور اگر بھوش پران میں یہ سب لکھا ہوا ہے تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں نہ صرف ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ بھوش پران میں اسلام کے بارے میں کیا لکھا ہے اور اسلام کے انت کے بارے میں کیا لکھا ہے کیسے ہوگا اسلام کا انت اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیسے وہاں سے انت کے شنکیت مل رہے ہیں جہاں سے اسلام کا ادھے ہوا اکثر کہا جاتا ہے کہ جہاں سے جس چیز کا ادھے ہوتا ہے اگر وہیں سے وہ چیز ختم ہونا شروع کر دے تو جلد ہی پوری دنیا میں ویسا ہی ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس چیز کی صلوات ہو چکی ہے اس جگہ سے جہاں سے ادھے ہوا تھا اسلام کا تو ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا اور چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کرئے گا کمنٹ میں جائے سری رام لکھ دیں اچھا لگتا ہے سناتن دھرم کی جائے بول کر شروع کرتے ہیں آج کب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جی سائنٹیفک ہندو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست دیرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بھوشی پران میں کہاں پر کس جگہ پر وہ سلوک ہے پھر آپ کو ویڈیو کے سنکیت بھی دکھانے والے ہیں دوستو بھوشی پران جو آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر پچاس ہزار کے آس پاس سلوکوں کی سنکھیا ہے لیکن جو بھوشی پران آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پھر چاہے وہ آن لائن مارکٹ میں ہو یا آف لائن مارکٹ میں اس بھوشی پران کی پستک میں قریب چودہ ہزار کے آس پاس ہی سلوک اپلد ہیں اس کے علاوہ جو پراشین بھوشی پران کی پستکیں ہیں اس میں بھی اتنے ہی ہیں بھوشی پران چار پرمکھ پرووں میں بٹا ہوا ہے برمب، مدھیم، پرتیسرگ اور اتر اتحاسی گھٹناوں کا ورنن ہمیں پرتیسرگ پرو میں دیکھنے کو ملتا ہے اور پرتیسرگ پرو کے تین تتھا چار خند میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر بھوشی پران میں ورطمان کلیو کو لے کر کے کچھ لکھا ہوا ہے کی نہیں لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے جب ہم بھوشی پران کھولتے ہیں تو ایک سلوک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے رویواریچ سنڈیچ فالگونی چیو فروری شسٹیچ شسکٹی گیا تددہہار وردھشم اس کا مطلب کی بھوشی میں آنگ یوگ آئے گا دیواری شانسکرت بھانسہ لپت ہو جائے گی تب رویوار کو سنڈے اور فالگون مہینے کو فروری کہا جائے گا اور تو اور شسٹی کو سکس بھی کہا جانے لگے گا اس نے آگے لکھا ہوا کہ لوگ اپنوں کا بھی برا کرنے سے کلیوگ میں گھبرائی نہیں کریں گے کلیوگ میں ہر وقت کو کسی نے کسی چیز کا ہنکار ضرور ہوگا اپنے دھرم کو چھوڑ کر لوگ دوسرے دھرم کا آشرے لے لیں گے یعنی یہاں پر ہمیں دھرم پریورتن کی بات بھی بھوشی پوران میں دیکھنے کو ملتی ہے دیوتاؤں کا دیوت بھی نشٹ ہو جائے گا ان کا آسیرواد بھی نہیں رہے گا منشوں کی بدھی دھرم سے وپریت ہو جائے گی اور پرتوی پر ملیکشوں کے راج کا وستار ہو جائے گا یہاں پر ملیکش کا ورنن دست نیش تتھا انارشے ہے بھوشی پوران میں اسلام کے سنسطح پک محمد کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ یہ اس لوگ تھوڑا لمبا ہے تو میں آپ کو یہاں سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ اس لوگ بھوشی پوران کے پروتین، خندتین، ادھائی ایک اس لوگ 25 سے لے کر 27 تک میں ورنید ہے اس کی ویاکیا اگر میں کروں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ریگستان کی دھرتی پر ایک مہامد جن ملے گا وہ ایک ایسے دھرم کی نیو رکھے گا جس کے کارن مانو جاتی تراہیمام کر اٹھے ہی وہ اسورکل سبھی مانووں کو سماعت کرنے کی چیسٹہ کرے گا اس دھرم کے لوگ اپنے لنگ کے اگر بھاگ کو جنم لیتے ہی کاٹیں گے ان کی شکھا نہیں ہوگی وہ داڑھی رکھیں گے پر موچ نہیں رکھیں گے وہ بہت شور کریں گے مانو جاتی کا ناش کرنے کی چیسٹہ کریں گے راکھچہ سجاتی کو بڑھاوا دیں گے اور اپنے آپ کو مسلنیب اردھات مسلمان کہیں گے اس کے انت کو لے کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ دھرم کالانتر میں ستہ ہی سماعت ہو جائے گا حالکہ یہاں مانا جاتا ہے کہ بھوش پراد میں یہ بھوش واریوں والا بھاگ بہت پراشین نہیں ہے اور اسے ورہد سنگیتہ اور سام پراد سے لیا گیا ہے اس کو لے کر کے جو سورس ہے وہ ویکی پیڈیا کا ہے چلی اس کے انت کے سنگیت جانتے ہیں جہاں پر کہا گیا ہے کہ اسلام کا انت جلد ہی ہونے والا ہے تو چلی آپ کو ہم اس جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کی جڑی ہوئی ہے سیدھے طور پر سعودی عرب سے اور سعودی عرب میں کس طرح ہمیں انت کے سنگیت دیکھنے کو مل رہے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں ایک ریپورٹ آئے اس میں کہا گیا کہ جس جگہ پر اسلام کا جنب ہوا یعنی کہ مدینہ اس جگہ کو لگ بھگ ختم ہی کیا جا چکا ہے کس نام پر کہ وہ مورتی پوجہ نہیں کرنا چاہتے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے سعودی عرب نے 98% مدینے کو توڑ رہا اور کیسے سعودی سرکار نے محمد صاحب کا گھر بھی گیرا دیا اس سب جانیں گے تو چلیے آتے ہیں اس ٹاپک پر آپ اگر ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمیں آرتھک شاہتہ بھی جرور کریں آپ کو UPI ID اور بارکورٹ دکھی رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس ریپورٹ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستوں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے سعودی عربیا has destroyed 98% of their historical and religious sites the vast majority of which was in Mecca if this number was 5 or 10% you may be able to argue that there's no agenda but at 98% there's clearly something going on here دوستوں اس میں آپ گوھر کریں گے تو کہا گیا ہے کہ سعودی عربیا has destroyed 98% of their historical and religious sites the miserity of which was in Mecca if this number were 5 or 10% you may be able to argue that there is no agenda but at 98% there is clearly something going on here مدب اس میں اگر 5 اور 10% کی بات ہوتی کہ 5 اور 10% کا حصہ تھوڑا گیا ہے تو اس پر ہم تھوڑی بہنس کر سکتے تھے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں اس میں تھوڑا جھول جال ہو سکتا ہے لیکن یہ ریپورٹ 98% ہے یعنی کہ 98% حصہ مکہ کے آس پاس یعنی جو آپ کو مکہ کے اندر یہ حصہ دیکھ رہا ہے جس کے آس پاس لوگ پرکرمہ سکڑتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو سارا آس پاس کا جو اتحاسک سامراج کہیں تو وہ سب دھست کر دیا گیا ہے یعنی سعودی عرب پوری طرح سے اپنے اتحاس کو ہی مٹانا چاہتا ہے اس کے بارے میں ایک سرچن نے یہ کہا ہے کہ سعودی سرکار اپنے اتحاس کو پوری طرح سے وائپ آؤٹ کرنا چاہتی ہے یعنی پوری طرح سے مٹا دینا چاہتی ہے یہ سارے ادارن کافی ہیں کہ سعودی عرب کیا کرنا چاہتا ہے یہ ساری کی ساری جگہ مکہ کے جو مکہ مسجد ہے اسی کے آس پاس کی ہیں یعنی مکہ میں صرف کعبے کی جگہ کو چھوڑ دیا جائے حج کرنے جس کے لئے لوگ آتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے تو آپ وہاں کچھ نہیں بچا ہے پورا کا پورا اتحاس کو وائپ آؤٹ کر دیا سعودی سرکار اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ اس سائٹ کو مٹا دیتے ہیں اتحاسی گھر دوڑ دیتے ہیں پھر چاہے وہ محمد صاحب کا ہی گھر ہو علی کا گھر ہو ان کی قبریں ہو اس کو دھست نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی جگہ پر ہوتل بنا دیتے ہیں اور تو اور ٹوائلٹ بنا دیتے ہیں جی ہاں کہ میں اس وجہ سے آپ کو نہیں بول لاؤں کہ مجھے 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 آ رہا ہے بتانے میں میں آپ کو جیسی کی جیسی باتیں اپلپ دھائیں میں ویسی کی ویسی آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ثبوت بھی دیتا ہوں توڑے گئے اس تھلو کی ادھارن کی بات کریں تو وہ وہ توڑ دیئے گئے ہیں جن کی آپ کو بھی کلپنا نہیں کر سکتے تھے جیسے کی محمد کے پتہ عبداللہ کی قبر محمد کا جس گھر میں جنم ہوا تھا اس کو تڑوا دیا گیا اوہد کی لڑائی میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی جو قبریں بنائی گئی تھی ان کو دھست کر دیا گیا ہے حمزہ کی مسجد قبر کو نشٹ کر دیا گیا ہے ابو رسید کی مسجد کو اڑا دیا گیا ہے علی کا گھر بھی نشٹ کیا گیا ہے اور تو جمزم کے قوے کی اوپر ایک چھتر جیسا ہوا کرتا تھا اس کو بھی سعودی سرکار نے چڑوا دیا اس جگہ کو بھی نشٹ کر دیا گیا جہاں محمد کے بیٹے ابراہیم کا جنم ہوا تھا جو پروفیٹ محمد کی پہلی پتنی تھی ان کے گھر کو توڑ دیا گیا ان کے گھر کو نہ صرف توڑا گیا بلکہ ان کی جگہ پر پبلک ٹوائلٹ بنا دیئے گیا اب اس بات کو لے کر کے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی صرف ان سائٹوں کو توڑنا ہی رہا بلکہ ان کا اپمان بھی کر رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے لوگ ترک دیتے ہیں ایک وچاردھارا کو جس کو وہاں بھی وچاردھارا کہا جاتا ہے مان جاتا ہے کہ سعودی عرب میں زیادہ تر لوگ وہاں بھی وچاردھارا کی ہیں بتا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے کسی قبر کی پوجہ نہیں کرتے اصلی اسلام یہی سکھاتا ہے اگر وہ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جنیں گے مزارات پہ جا کے تو چرس اچھی مل جاتی ہے میں نے تو نہیں پینی ہوتی آپ نے پینی ہے تو آپ کی مرضی کسی بھی طرح کی درگاہوں پر جانا قبروں پر جانا یہ بھی غلط ہے اور تو اور یہاں جو امام ہیں مولانا ہیں ان کے بیانوں کو سننا بھی لوگ پسند نہیں کرتے ابھی محمد بن سلمان نے روزہ پر یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو امام ہیں وہ اپنے بھانشڑ کو لمبا نہیں کھیچیں گے اتحاس پر چرچہ نہیں کریں گے اور تو اور جو سعودی عرب میں الگ الگ جگہیں ہیں پراشین اسلام سے سمبندیت ان پر بھی چرچہ نہیں کریں گے کیونکہ پتہ نہیں وہ کب ٹوٹ جائیں اب یہاں بھرے سوچنے والی بات ہے کہ اصلی اسلام والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے قبر اور درگاہوں کی پوجہ نہیں کریں گے اور اپنے یہاں دیکھ لیجے ہر ایک کلومیٹر پر دو تین بریکر جرور مل جائیں گے دراصل محمد بن سلمان کا بس چلے تو وہ مکہ مدینہ کے اندر بھی پوری دنیا کا پرویش کروا دیں لیکن انہیں کٹرپنتھیوں کا تھوڑا سا ڈر تو ہے ہی لیکن پھر بھی وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو کٹرپنتھیوں کو پسند نہیں آ رہے وہ مکہ کے آسپاس درسنی اس تھل بنا رہے ہیں ادھارن کے لیے انہوں نے ابھی اس کے پاس میں ہی جو مکہ کی بھو مسجد ہے اس کے ٹھیک بغل میں ایک گھنٹہ گھر بنوا دیا اور اس کے آسپاس ریسٹورینٹ ہے غیراز ہے ٹوائلیٹس ہیں یہ ساری چیزیں بنا دی گئی ہیں سعودی عرب کے تمام ایسے مسلم ہیں جو اس بات سے بلکل خوش نہیں ہیں اور اگر سعودی عرب کے باہر کی بات کریں پاکستان اور بھارت میں یا کہ مسلم تو پرنون لیے گھوم رہے ہیں کیونکہ اب یہ یوے ہی نے کرا ہے اسی سے وہ ابرے نہیں ہیں اور سعودی عرب سے ایسی سی خبریں آ جانا ان کے لیے ہردائی غاد دینے کے برابر ہیں سعودی کے لوگ یا کہہ رہے ہیں کہ بھلے یہ جگہیں فچہ ہے وہ محمد صاحب سے جڑے تمام گھر ہوں وہ جگہیں ہو مسجدیں ہو پرانی بھلے ہی وہ آپ کی نظر سے پویتر نہیں ہیں لیکن ان کو توڑنے کا جو کام سعودی سرکار دورہ کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح سے غلط ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سعودی راجسہی پریوار ہے اس کو غمنڈ آ گیا ہے وہ محمد بن سلمان پر کافی زیادہ گصائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہیں نسٹ بھی کیا گیا تھا تو ان کی جگہ پر آپ نے ہوتل کیوں بنایا ہوتل اور بھی کہیں پر ہو سکتے تھے ریزورٹ بنا دیئے گئے اس ریپورٹ میں اب بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے مکہ کا ادھکانس بھاگ نسٹ کیا جا چکا ہے مسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کا بس چلے تو وہ مصر کے پیرامیڈوں کو بھی نسٹ کروا دیں اور تو اور سعودی ان جگہوں پر ایسے کاری کر رہا ہے جو مسلموں کو پسند نہیں آ رہے ہیں یہاں پر یوگ کروا رہا ہے سعودی عرب ابھی پچھلے دنوں ہی یہی پر یوگ پرتیوگیتہ آیوجن کی گئی تھی جو کی مکہ شہر میں مسجد کے ایک کلومیٹر کے اندر ہی تھی یہ بھی کٹر پنتیوں کو پسند نہیں آیا دوستو اسلام کے پہلے خلیفہ جن کا نام ابو بکر تھا جیاں ابو بکر کیا آپ جانتے ہیں کہ اب ان کا گھر کہاں پر ہے سعودی سرکار نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا ہے اسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے پر جا کر دیکھیں گے ابو بکر صدی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کی کوئی نشاندہ ہی ابھی تک کوئی یہاں پر موجود ہے یا نہیں دراصل ابو بکر کی گھر کی جگہ اب یہاں پر ایک ہوتل بن چکا ہے اور اس ہوتل کا نام ہے دے ہلٹن ہوتل اس جگہ کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ہوس آف ابو بکر صدی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم بالکل اسی جگہ پر موجود ہیں لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی جس سے یہ آئیڈیا ہو سکے کہ یہ جگہ جنابے صدی کر باردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک والی جگہ ہے یعنی سوچ سکتے ہیں جو وقتی اسلام کا پہلا خلیفہ مانا جاتا ہے سعودی عرب کی پرنس نے اس کی جگہ پر اس کو تڑوا کر اس کے گھر کو تڑوا کر اس کی جگہ پر ایک ہوتل بنا دیا گیا اور اس ہوتل کے اندر سراب بھی ہے کلپس بھی یہاں سب کچھ ہے جو کی اسلام میں حرام ہے اب سعودی عرب کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کے پیچھے کی منسہ کیا ہے یہ تو آپ سبھی کو پتا ہیے اور توڑ دوستو سعودی عرب نے محمد کے پتا ابودلہ کی قبر کو بھی نشٹ کروا دیا ہے اس کے علاوہ وکیپیڈیا سے ملی زینکاری کے انشار زدہ میں یہاں سعودی عرب کا شہر زدہ میں جس کو ایو کا مکبرہ کہا جاتا تھا یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں 1894 کی تصویر ہے اس کو پوری طرح سے نشٹ کر دیا گیا ہے اس کو 1975 میں کنکریٹ سے سیل کر دیا گیا اور یہ ساری کی ساری سائٹیں وہ سائٹیں ہیں جو کی اسلام کے دو سب سے پویتر شہر مانے جانے والے مکہ اور مدینہ کے آسپاس ہی ہوئی ہیں اس میں وشیز طور پر ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کی اسلامی پیغمبر محمد شاہب کے ساتھی ان کے گھر والوں اور ان کے ماننے والے سنسطھاپک وقتیوں سے جڑے اس تھانوں سے ہے جہاں پر مسجدوں ان کی قبرگاہوں اور گھروں کو پوری طرح سے نشٹ کر ڈالا گیا ہے اور طور جو پیغمبر محمد شاہب کی قبر ہے اس کو ہٹا کر مدینہ سے کسی ان جگہ لے جانے کی بات بھی سعودی عرب میں کی جا چکی ہے اس کو لے کر آج تک ڈالٹین پر ایک آٹیکل چھپا تھا جس میں لکھا ہے کہ سعودی عرب کے ایک نامی بدوان نے اپرستاو دیا ہے کہ اس جگہ سے جہاں پر محمد شاہب کی قبر ہے اس جگہ کو توڑ دیا جائے اور ان کے اوسیس کسی اگیات جگہ لے جا کر دفنا دیے جائیں کیونکہ محمد صاحب کے آسپاس کے جتنے بھی قبر تھے جتنا بھی آسپاس کا سٹرکچر بنا ہوا تھا جو کہ کافی سال پرانا تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ اس کے اوسیس کہاں گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک جگہ بھی تھی جس کا نام تھا قبط ال تھانایا جہاں پر محمد صاحب کے جو دانت ہیں یا جبڑے کا کچھ انس ٹوٹ گیا تھا اس کو ایسے اس طرح لیں جو سعودی عرب میں توڑے جا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے یہ لوگوں کو سمجھ بلکل بھی نہیں آ رہا ہے کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈائنا مائٹ سے کسی کی قبر کو نشٹ کر دیا جائے یا پھر کسی مسجد کو اڑا دیا جائے یہ ہوا ہے سید امام ال اردی عبر جعفر السادق کی مسجد کو ڈائنا مائٹ لگا کر نشٹ کیا گیا سعودی عرب میں اور تو اور اس علی کے گھر کو بھی نشٹ کر دیا گیا جی یہاں وہی علی جن کی دعائی ہر مسلم دیتا ہے اپنے نام کے آگے علی اس کرتا ہے اب انہی کے گھر کو توڑ دیا گیا سعودی عرب وہ ہے اسطحان جہاں پر حسن اور حسین کا چند ہوا تھا کیا آپ سوچ سکتے ہم تو سوچ سکتے بھرت کے کنورٹڈ لوگ بھلے ہی نہ سوچ پائیں یہ سعودی عرب کا جو کار ہے یہ بتا رہا ہے کہ سعودی عرب آنے والے سالوں میں اپنی کس طرح کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اس طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے جس کو ہم ایک ویڈیو میں آج کا ویڈیو کمنٹ اوشی کریں بلتے ہیں آپ سگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت وند مات بھارم